اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی روشنی ہو تو ساتھ دیتا ہے میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری زیبکار ناظری آج ہماری گفتو کا موضوع ہوگا become asset not liability اساسا بنو بوجھ نہیں اس دنیا میں اگر باوکار باعزت باروب اور تھاٹ کے ساتھ جنری گزارنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی اس کا طریقہ ہے اس دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں اپنے آپ کو ساسا بناو asset بناو آخری حد تک فائدہ مند بناو useful beneficial بناو کیونکہ liability نہ بناو وہ بوجھ بوجھ اتار دیا جاتا ہے آپ گھر میں ہیں خاندان میں ہیں کسی بھی دفتر میں ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں پروفیسر ہیں وکیل ہیں یا کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کی عزت آپ کی کچھ فراہم کر رہے ہوں گے کچھ ٹرانسمیٹ کر رہے ہوں گے کچھ امپارٹ کر رہے ہوں گے تو پھر ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا آپ اندازہ کریں اگر ایک ماں باپ کے دو تین بیٹے ہوں اور تین بے دو بیٹے جو ہیں ایک لاکھ کمارا دوسرا پچاس ہزار کمارا اور تیسرا فارغ بیٹھا ہو گھر میں تو ماں باپ ہی اسے بیزت کرتے رہتے ہیں سب کے سامنے وہ سمجھتے ہیں یہ لائیبیلٹی ہے بوجھ ہے ہم بزار سے ایک فرض کریں فروٹ آویلا یا کوئی جوس لے کے آتے ہیں وہ جوس کا ڈپا ہم فریج میں رکھتے ہیں بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کب تک جب تک اس کے اندر جوس ہے وہ ایسٹ ہے فائدہ ماند ہے جیسے ہم اس میں جوس پی لیتے ہیں پھر وہ ڈبا پھینک دیتے ہیں وہ بوجھ بن گیا لائیبیلٹی ہو گیا آئی کال تو پھینک دیتے ہیں ڈبا پھینک دیتے ہیں اس کا پٹاکہ چلاتے ہیں بلکہ انسانوں کا بھی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بائزت زندگی ازارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کسی استاد ہیں اگر اس حدارے کے لیے آپ کو سرب کر رہے ہیں ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں ان کو ویلی اڈیشن کر رہے ہیں ان کے ادارے کی اپگریڈیشن میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ ماند ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اگر آپ چاہیں تو باتوں سے نہیں الفاظ سے نہیں کلمات سے نہیں اپنے کام کی وجہ سے اور مسلسل و بڑی محن سے اپنی ذمہ داریوں فرائز کو ادا کرنے کی وجہ سے آپ اساسہ بنیں گے ایسٹ بنیں گے پھر وہ کوئی نہیں آپ کو چھوڑے گا ورنہ یاد رہت کہ اس دنیا میں کوئی کسی کے پرواہ نہیں کرتا زیادہ دیر کوئی بوجھ کو برداشت نہیں کرتا بوجھ اتارا جاتا ہے پھینکا جاتا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے ہاں وہ کوئی چیز ہو ہاں کوئی انسان ہو میں کہہ سمجھیں بات کو never ever care these four words ان الفاظ کی کبھی پرواہ نہیں کرنی what are others doing دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ چار الفاظ یاد ہے ہم میرے چار الفاظ یاد رکھتے ہیں what am I doing میں کیا کر رہا ہوں ہمارے ہاں گھر میں یہ بات کریں آپ کام کریں یہ کر وہ کہتے ہو کایا کر رہا ہے وہ نہیں کچھ کر رہا وہ بھی تو نہیں کر رہا آپ دفتر میں دوسرے اداروں میں وہ بھی نہیں کام کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی صحیح نہیں کر رہا بھائی دوسروں کو نہیں دیکھنا آپ کسی ادارے میں ہیں کسی جگہ میں ہیں اگر دس افراد میں سے آٹھ کام نہیں کر رہے اپنی ذمہ داریوں افراع زیدہ نہیں کر رہے جو آسائنمنٹس ان کو تفویز کی گئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے آپ ان کو چھوڑیں آپ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں جس طرح آپ نے یہ سبق پلے باندھ لیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے what must I do اور مجھے کیا ضرور کرنا چاہیے جب یہ آپ کریں گے آپ اس حدارے کا وہ private company ہو government ہو آپ ان کا ساسا بنیں گے ان کے دل میں آپ کی وقار ہوگا عزت ہوگی وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے ہر طرف آپ کا نام ہوگا عزت ہوگی وقار ہوگا کیسے آپ کے کام کی وجہ سے تو یاد رکھئے سبق ہم روتے رہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی ہمارا مقام نہیں ہمیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں ادارے چھوڑ دیتے ہیں آپ کسی بھی ادارے مہوں جب آپ وہاں پر اگر آپ کچھ دے رہے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو کچھ فراہم کر رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو چھوڑ دے تو سبق کیا یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی حالت میں کبھی بھی آپ نے بوجھ نہیں بننا لائیبیلٹی نہیں بننا بلکہ ہمیشہ کیا بننا ہے ایسٹ بننا ہے اساسہ بننا ہے اگر آپ اساسہ بنیں گے تو آپ خود بھی مطمئے رہیں گے اور پھر آپ کا دارہ بھی آپ کو آپ سے مطمئے رہے گا یہ دنیا جو ہے اس دنیا میں پڑی کرویل ریالٹیز ہیں ان کو سمجھیں لوگ ہمیں چھوڑتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں دل وہی رہتے ہیں جس بات بدل جاتے ہیں سوچنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں وہ جو دیتے تھے ہر بات پہ حوالہ میرا اب میرے ذکر پر وہ بات ہی بدل جاتے ہیں مگر اس میں قصور ہمارا ہی ہوتا ہے مسئلہ ہمارا ہی ہوتا ہے تو آج کا سبق یہ ہے سادہ سبق You must become asset not liability My mission is expanding knowledge promoting knowledge and serving others وما تو فیکی اللہ باللہ